چلے گائز اس وقت ایک بجرہ پر لگ نہیں رہا ہے ایک بجرہ کیونکہ بارش ہوئی ہے بہت ہی زبردست بارش ہوئی ہے کراچی میں اور بہت ہی زبردست موسم ہو گیا ہے کراچی کا یہ دیکھیں کتنے پیارے سے میرے پودے لگ رہے ہیں زبردست سے اور پانی شانی ڈال دیا ہے میں نا یہ دیکھیں یہ ہماری منی پلانٹ بھی اچھی سی دیکھیں یہ ہم نے پیارے پیارے سے پلانٹ لیے ہیں دوسرے اور اس میں بھی پانی ڈل چکے یہ جو میرے کمرے میں ہاوس رکھے ہوئے تھے یہ میں یہاں پر لیا ہی تھوڑا سے ڈوب رہے ہیں ابھی تو لیکن سہی ہے۔ بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ دکommt بھی میں یہاں پر لیا ہی تو میں نے یہ چھوٹا ساپنا がڈن بنا لیا ہے یہ بھی ہم نے غلطیا ڈال اسو ہونی کو کیسے ہیں مسلوہ اللہ علم اللہ کے ایک م envelop & hoزہurat چلے جی آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا بلوگ نہیں سے سٹارٹ ہے چلے گائز بلوگ سٹارٹ ہے اور جتنے بھی میرے نیو سبسکرائبر ہیں فالوورز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ شیئرنگ کر لیں اور تاکہ ان کو نوٹفکیشن ملے اور اچھے اچھے سے بلوگ دیکھیں وہ اور انجوائے کریں اور شیئرنگ کر لیں زیادہ سے زیادہ جو جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ سبسکرائب کر لیں فالو کریں چلے جی آج موسم بڑا اچھا ہو رہا ہے کرانچی کا تو میں سوچ رہی ہوں آج پالک اور مٹن اور پالک بناتے ہیں تو بہت مزے کا بہت یخنی والا بنتا ہے بہت ہی زیادہ فلیور ہوتا ہے اس میں اور جیسی جیسی سا چلے جی بناتے ہیں بہت مزے کا لگتا ہے چلے گائز آج میں اس ہانڈی کے اوپر بہت زبردست سی ریسپی بنا رہی ہوں جو میں کئی دفعہ بنا چکی ہوں ویسی سمپل سی پتیلی اور غیرہ کے اوپر تو چلے جی آج میں مٹن اور پالک بنا رہی ہوں بہت یمی بہت زبردست سا ہے اس کے اوپر تو بہت ہی مزے کا بنے گا تو چلے جی ٹرائے کرتے ہیں چلے جی ایک بڑی پیاز لے لیے میں نے اور آپ اپنے حساب سے لیجے گا آپ کتنے کانٹوٹی میں بنا رہے ہیں مجھے نہیں پتا میں اپنی فیملی کے حساب سے بناتی ہوں تو چلے جی پیاز ہماری ہو چکی ہے اب میں اس میں ایک کھانے کا چمچہ بھر کے جو ہے چلے جی اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اور یہ بھی پانی تو ہے اس میں ہمارا گوش ہو جائے گا جب تک چلے جی اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اور یہ بھی پانی تو ہے اس میں لیکن گوش ہمارا ہاف گل چکا ہے ہاف رہی گلہ تو میں اس میں مسالے بھی اس میں ایٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور پالک بھی اس میں ڈال رہی ہوں تو اپنی پالک کی پانی میں یہ اور گل جائے گا اور جو مسالے ہوں گے سارا گوش میں میکس ہو جائیں گے تو چلے جی چلے جی سب سو پہلے یہ میں نے پالک ایٹ کر دی ہے اس کے اندر میری فل بھڑ چکی ہے یہ کافی بڑی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں چلے جی مسالے بھی زیرہ میں ڈالوں گی ڈیر چمچہ جیسے میں زیرہ ہمیشہ ہی زیادہ ڈالتی ہوں کھانوں میں کیونکہ اچھا ہوتا ہے فلیور اچھا ہوتا ہے اور مازمہ غیرہ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور ایک چمچہ میں نے ہلتی ڈال دیا اس میں ایک ہی چمچہ جو ہے نا میں لال مرچوں کا ڈالوں گی کیونکہ میری مرچے جو ہے نا تیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اور ایک چمچہ میں گرمہ سالہ ڈال رہی ہوں پسا ٹھیک ہے جی بس اور کچھ بھی نہیں ڈالنا نمک میں ڈال چکی تھی چلے جی یہ اس میں میکس کرتے ہیں اور واپس لڈس کا بند کرتے ہیں یہ پالک بھی ہماری ساتھ ساتھ ہو جائے گی اور جو گوش میں تھوڑی سی کسک ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی ٹھیک تو یہ ہوں آپ کا کیا ہوتا ہے ٹائم بچتا ہے یہ دیکھیں جی زبردس اچھا جی ایک بڑا جو ہے نا میں ٹیمارٹر بھی سمیٹ کر رہی ہوں ٹھیک یہ ٹیمارٹر ڈالا ہے تھوڑی سی میں میتھی بھی ڈال رہی ہوں چھوٹی میتھی مجھے زیادہ مزے کی لگتی ہے اس میں زیادہ فلیور ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو بڑی میتھی ڈال دیں سویا بھی ضرور ڈالیں سویا میرے پاس ہے نہیں سکپ کر دیا ہے اس لئے ہے نہیں میرے پاس اور کومنٹ ڈال دیا چلیں جی کیونکہ یہاں پہ سویا جائے نا بڑی مشکل سے ملتا ہے یا تو ملتا ہے تو بہت صبح بہت ہی زیادہ صبح ملتا ہے ورنہ پھر ختم ہو جاتا ہے تو چلیں جی آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال دیں اور بہت مزے کا ہوتا ہے سویا سے فلیور آتا ہے تو چلیں اور اس ہانڈی میں بنانے کا جو فلیور ہے نا وہ تو بہت ہی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا بھونتا جا رہا ہے اور موٹی علی جو مرچے ہوتی ہیں نا وہ اس میں دو تین ڈال دوں گی زیادہ نہیں آپ لوگ کارٹ کے بھی ڈال دیں اگر جس کو سپائسز کھانے ہو ہمارے گھر میں اتنے کھائے نہیں جاتے نا مجھے پسند ہے نا مستعین کو پسند ہے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ مٹن کی ضرور بنائیے گا پالک اور یہ اور اس ہی ہانڈی میں تو بہت مزے کا لگے گا یہ دیکھیں میں ڈرائی نہ رکھ رہیں ٹھیک ہے اس کو اور ابھی تھوڑا سا ڈرائی کروں گا چلیں جی یہ بھی ٹال دی ہے اور بڑی بھونک لگ رہی ہے بھونک لگ رہی ہے بھونک کھانا دیکھیں گائز یہ جو ہے نا احمد بابا سو گئے کارٹون دیکھتے دیکھتے سو فی پہ سو گئے اور کتے پارے لگ رہے ہیں میرے بچے تھک گئے نا سکول سے آکے چلیں جی یہاں سے ہمارا پارسل آیا مستعین نے کچھ مانگوایا ہے بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کی تو چلیں جی کھول کے دیکھیں چلیں جی اس کو بھی اپن کرتے ہیں یہ شٹے اٹے لگ رہی ہیں کچھ مجھے کیپس بڑے خوبصورت سے کیپس ہیں چلیں ان کو بھی کھول دیکھیں جی یہ پارسل میں جو ہے نا یہ مسکارے بھی مستعین نے شاید منگایا ہوں گے بہت پیارے ہیں یہ تو بہت اچھے ہیں یہ میں نے کھول کے دیکھا ہے چلیں اس کو اوپن کر کے ایک کو نا میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں چلیں یہ دیکھیں جی یہ زبردست سا مسکارہ ہے یہ بہت ہی اچھا ہے اور دو سائٹ دیا چلیں جی یہ دیکھیں یہ کیپس بڑی خوبصورت سی ہیں ایک ریڈ ہے ریڈ تو احمد باور لے کے بھاگ چکے ہیں تو یہ گرین والی میں آپ کو دکھا رہی ہوں بڑی پیاری سی ہے اور بہت سمارٹ سی ان کی کیپس ہیں تو وزٹ کریں ان کا پیچ اور بہت اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں اور مستعین تو منگا لے دیں اچھا جی جو ان کا میڈیم سائز ہے نا وہ جو جو لوگ میڈیم سائز پہنتے وہ نہ منگوائیں وہ سمال منگوائیں مستعین نے یہ میری کیوئی ٹی شرٹس منگوائیں تھی بٹ میری میڈیم آتی ہیں یہ کافی لارج ہو گئی ہیں اچھا یہ والا سائز تو ان کا یہ والا صحیح ہے ٹھیک ہے یہ تو صحیح ہے یہ جو دو آئی ہیں نا یہ کافی بگ سائز آگیا ہے کافی بڑا سائز آگیا ہے تو یہ دیکھیں ایک رین ہے اور ایک یہ بلیک تو بڑی سمارٹ سی بہرال ہوتی ہیں سٹف اچھا جی میں تو یہیں پہ بیٹھ گئی ہوں سہین میں یہ آپ کہیں گے اور بس بچوں کے ساتھ آپ میں نے کہا کمرے میں جاؤں ہوں پھر ایک ایک کر کے سب جمع ہو جاتے ہیں کمرے کے اندر تو میں یہی بیٹھ گئی ہوں اور یہ والی جو ہے نا یہ بھی مستعین نے میرے نہیں منگائی تھی تو مستعین لے کر آگیا ہے مجھے دیٹھ کر یہاں پر تو چلے جی ابھی ہم لوگ دیٹھ ماری ہیں یہ دیکھیں جی یہ بڑا سڑا ہسا نا میرے پیمپل ہو چکا ہے یہاں پر بے کارز ہوں اور کیا چیزیں مستعین نے ہاتھ میں اٹھائی رکھی ہیں یہ تو میں آپ کو گھر میں ہی دکھاؤں گی کیونکہ کیا چیزیں لینی ہیں آپ نے کنٹینر لیا ہے اچھا ہم آنکھ مستین یہ ہے مستین یہ ہے یہ ہیں فش ونگ اور یہ کیا جو فرائز ہے فرائز چلیں دیکھتے ہیں مستین نے مجھے کیا دلایا ہے آج ڈیٹ پہ لے گئے تھے یہ بچے کے لئے احمد بابا کے لئے چلیں جی وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ پہلے یہ دکھاتے ہیں احمد بابا ہمارے ساتھ گئے نہیں تھے ہم لوگ خالی دونوں ہی گئے تھے تو یہ دیکھیں جی ان کا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ احمد بابا یہ پین ہے بہت ہی خوبصورت بہت زبردست بہت پیاری سی یہ ٹی شٹ لی ہے احمد بابا کے لئے اور یہ دیکھیں جی یہ کیا لیا ہے چلیں جی ایک میری پسند کا ہے اور ایک مستین کی پسند کا ہے اس کو پیچھے کرتے ہیں نکالتے ہیں کپڑوں کو یہ دیکھیں جی میں ایک خاص سے ویڈیو بناوں گی اور ایک خاص سے آپ کو دکھاتی جاؤں گی یہ ٹروزر ہے بڑا خوبصورت سا سمپل سا ٹروزر ہے یہ میری پسند کا ہے اور آپ لوگ کو یہ بتانا ہے کہ مستین کی پسند زیادہ اچھی ہے یا میری پسند زیادہ اچھی ہے ٹھیک ہے جی زیادہ سے زیادہ شیرنگ کر لیں اور یہ دیکھیں یہ شرد ہے آپ کو سیدھا کر لیتے ہیں کیونکہ یہ انٹی ہو گئی ہے کیونکہ میں نے جو ہے نا ٹرائے کی تھی یہ وہاں پر دیکھیں گائز بیوٹیفل سی شرٹ ہے مجھے بہت پیارا اس کا کلر لگا اور آج کل جو ہے نا پنک کلر کا بڑا دل چاہ رہا ہے میرا پہننے کا پنک وائٹ پہننے کا بہت دل چاہ رہا ہے اور یہ دیکھیں جی دیکھیں جی ناؤڈن ایریا گئی تھی تو بھی میں وائٹ اور پنک زیادہ لکے گئی تھی کیونکہ مجھے بہت پسند ہے اور بہت دل چاہ جا رہا تھا سب سوڑیات نے کا کافی ٹائمز ہے یہ دیکھیں اس کی کام ہونے ہوا ہے اس کی سلیوز پہ بڑا خوبصورت بڑا خوبصورت سا یہ دیکھیں ماشین کا کام ہونے چاہتی ہے یہ بہت پیاری سی ناؤڈن ایسی ہے بہت بہت پیاری اس یاuzed Install ایک ہے اس کے دامن پہ بھی شاید کام ہونے ہوا ہے جی یہ دیکھیں جی اس کے دامن پہ بھی کام ہوا ہے بہت ہی خوبصورت سا سمپل سی شرٹ ہے مجھے بہت اچھا لگا اور دیکھتے ہیں مستعین کی پسند کیسے اور یہ کلر مجھے بہت زیادہ پسند آیا مستعین نے لیا ہے تو پھر باتی کچھ اور ہے لیکن آپ کو بتانا ہے کہ مستعین کی پسند کیسی ہے اور میری پسند کیسی ہے مستعین نے لیا ہے اپنی پسند سے دلایا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کے سلیوز ہیں کافی چوڑی ہیں ان کو تھوڑی فٹنگ شٹنگ ہوگی کیونکہ کافی لوس ہی ہیں تو اور یہ جو ہے نا یہ نیچے بورڈر دیا ہوئے بہت پیارا سا بہت پیارا سا اچھا لگا مجھے اور اس کا یہ سمپل سا ٹراؤزر ہے اس کا ٹراؤزر ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سمپل سا اس کا ٹراؤزر ہے جب ویئر کروں گی تو آپ سے ضرور شیئر کرتی ہوں ہر بات تو ضرور شیئر کروں گی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں پہن کے